21 کھرب ڈالر کی اکانومی دنیا کی بڑی فوجی طاقت اور جی ڈی بی میں سب سے آگے ہونے کے باوجود حالت یہ ہے کہ صدر صاحب کو وائٹ ہاؤس چھوڑ کر بھاگنا پڑا اور لوگ اس وقت اس کو گزہ لیبیا بغداد اور ان ملکوں سے تشبیح دے رہے ہیں جہاں پر یہ انویڈنگ کر چکے ہیں یہ ہیں امریکہ بہادر کے حالات اور اس کی وجہ کیا ہے پوری ویڈیو دیکھیں میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں ہوا کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین ہر چیز کی ایک 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 سپائری ڈیٹ ہوتی ہے موڈرن ایرا میں 15 سنچری سے اگر آپ دیکھیں تو بڑی بڑی ایمپائر جن میں رومن ایمپائر تھی آپ کی پرجین ایمپائر تھی سپینش تھے پورٹگیز تھے آپ کے رشن ایمپائر تھی روس کی جو بڑے لوگ تھے اس طرح برزیلین ایمپائر ڈچ ایمپائر یہ ساری کی ساری دھائی سو سال کے عرصے کے بعد ختم ہوئی دنیا فانی ہے اس لیے کہ آگیا سر جان بیگٹ جو ہے 1776 میں لکھتے ہیں کہ ایمپائر جو یو ایس ایمپائر ہے اس کو بھی انہوں نے ایمپائر کا ڈیموکرٹک نہیں کا انہوں نے کہا یو ایس ایمپائر جو ہے اس کے بھی 250 یئرز کمپلیٹ ہونے کی جو ڈیٹ ہے وہ ہے 2026 یعنی آج سے 6 سال کے بعد ابھی اگر آپ امریکہ کے حالات کو تھوڑا سے ریوائنڈ کر کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ تقریباً 1620 سے 1865 تک یہ وہاں پر سیاہ فارم سلیوری یا غلامانہ جو ایک نظام تھا وہ چلتا رہا یہ اس 6 لاکھ کے قریب غلام کیریبین سی اور ایفریکن کنٹری سے لائے جاتے تھے اور ان کی خریدوں فروخت ان کو مفت آزاد کر دینا یہ ایک بڑا کومن فینومینا تھا یو ایس میں بڑی آرام سے یہ چلتی ہیں تیزیں جب ابراہم لنکن آیا 1860 میں تو اس نے اس کی کوششیں کی کہ اس کو روکیں پھر یہ پانچ سال کے بعد 1865 میں 13 امینمنٹ کے ثرو انہوں نے سیاہ فارم جو غلامانہ وہ بلیک سلیوری تھی اس کو روکا پھرانا نہیں جب یہ اس کے اوپر بند باندنے میں کامیاب ہوئے لیکن لوگوں کی سوچ نہیں بدل سکی اسی لیے یہ جو پولیس گردی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بھی اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے طاقت کا ایک نشہ ہے یہ بیچ میں آپ کو کیوں نظر نہیں اور یہ اس وقت سے لے کر آج تک جاری رہا بیچ میں چونکہ بریک اوباما کا ٹرنیور آ گیا اس وجہ سے یہ جو سفید فارم جو ان کے اندر ایک طاقت گردی تھی وہ نظر آپ کو آ نہیں سکی جو ان کے ہوتے تھے سارے بڑے انسیڈنٹ وہ چھپ جائے کرتے تھے لیکن یہ دو ہزار تیرہ میں جب ٹریور نامی شخص کو ایک پولیس آفیسر نے مارا تو پھر وہاں سے بھی ایک ٹویٹر کا ٹرنڈ بنا کہ بلیک لائیوز میٹا اب اس ٹرنڈ کے بعد ایک ایسا سسٹم چلا کہ لوگوں کے احساس ہوا کہ جو حقوق ہمیں اٹھارہ سو پینسٹھ میں ملے تھے وہ حقوق پورے نہیں ہوئے ہمیں آج بھی چاہے ہمیں بہت بڑے سیلیبرٹی ہیں بہت بڑے گانہ بجانے والے ہیں کوئی شو بیز کے ہیں کوئی ایتھلیٹ ہیں کوئی باسکٹ بولر ہیں لیکن اگر آپ کا رنگ کالا ہے تو آپ کی معاشرے میں وہ اہمیت نہیں ہیں آپ چاہے جو مرضی ہو جائے تب لوگوں کو اس چیز کا احساس ہوا کہ ہماری دنیا شاید تھوڑی مختلف ہے اور اس میں پھر فردر ابھی پچیس میے کو دو ہزار بیس میں جب آپ نے دیکھا جورج فلائیڈ نومی ایک بندے کو جس نے بیس ڈالر کا ایک نکلی نوٹ چلانے کی کوشش کی اس کی شکایت کو پولیس والا نے پکڑا اس کو گرائیا اور اپنی جو اس نے اس کی گردن پر جب پیر رکھا ہوا تھا وہ اپنا گھٹنا تو آٹھ منٹ چھتالیس سیکنڈ تک وہ بندہ پچا رہا نیچے اسے کہہ رہا ہے کہ پلیس مجھے چھوڑ دو میں سانس نہیں آرہا مجھے جانے دو لیکن وہ آٹھ منٹ چھتالیس سیکنڈ کے بعد وہ بندہ چلا گیا اس دنیا سے جورج فلائیڈ اب یہ ساری چیز ویڈیوز میں آگئی سی سی ٹی ویز میں آگئی سوشل میڈیا پر توفان مچ گیا اب آپ کو پتہ ہے کہ اس واقعے کے بعد فوراں جو ہی یہ واقعہ پھیلا چاروں کے چاروں پولیس آفیس سے سسپینڈ ہوئے بلکہ وہ جو ڈیریک شیون نامی جو آفیسر ہے اس کی بیوی نے سے ڈیورس بھی دے تلطلاق بھی دے دی اسی لیے کہ ان سب کو ایک مورلی ایک جو پریشر ڈیولپ ہو گیا تھا اس کی وجہ ہے کہ ایک تو امریکہ کے حالات آپ کو پتہ ہے جن علاقوں میں خاص طور پر سیاہ فام لوگ وہاں تو بہت ہی غربت اور بھوک ہے کہ وہاں پر آپ یہ دیکھ لیں کہ صرف اس واقعے کے دوران اسی مہینے میں آٹھ تاریخ کو امریکہ کی انیپلائیمنٹ تھی 4.7 آج کی ڈیٹ میں یہ 14.7 پر چلی گئی ہے انیپلائیمنٹ وہاں پر جو ہے وہ سکائر راکٹنگ ہے کوروڈ یہ ہے کرونا کے کیسز کی وجہ سے وہ آگے بدحال ہوئے تھے ایکانومی بری طرح شرنک ہوئی ہوئی تھی ایسے میں اس واقعے نے اس معاملے نے ان کو انہوں بلکلی گھٹنوں پر لے آئے اور اس کے مزید ابھی رپل ایفیکٹس ہوں گے ابھی آپ کو نظر آئیں گے کہ یہ کہاں تک جائے گا کیسز کیونکہ یہ منسوٹا سے شروع ہوتے ہوئے پوری دنیا میں آہستہ آہستہ پھیل رہے کہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ واقعی یار بلیک لائفز ڈو میٹر اور ان فیکٹ ایفری لائف میٹر اب اس میں مسئلہ صرف کیا ہے کہ جن لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اگر آپ دو منٹ کے لیے اپنے مسلمان ہونے پر فخر کریں اس کی وجہ کیا ہے سیدن بلال رضی اللہ تعالیٰ نو حبشی غلام تھے کہاں سے اٹھایا انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پہنچا دیا کہ چلتے زمین پر تھے لیکن ان کے پیروں کی آواز جنت میں آتی تھی ان کی عشق رسول میں یہ تھی کہ اذان دینی انہیں بند کر دی جب شہزادوں نے آکے امام حسن و امام حسین علیہ السلام نے درخواست کی تو پھر انہوں نے اذان دی کیونکہ نہ نہیں کر سکے اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک حبشی غلام کا اسلام میں کیا درجہ تھا اسی وجہ سے بہت سے آپ کو نظر آئیں کہ اگر آپ تبلیغی جماعت کے لوگوں سے بات کریں تو پوری دنیا میں آپ کو کالے لوگ بہت زیادہ تبلیغ سے اسلام سے جڑتے ہوئے نظر آنے سیافہ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ رنگ کہ وہ اس انداز میں تعصب اور وہ نفرت ہم لوگوں میں نہیں ہے ہم لوگ بالکل بھی کسی کو رنگت کی بنیاد پر ٹھیک ہے ہم چھوٹے موٹے اپنے جو صوبائی مسئلے ہیں یا اپنے تھوڑے تو مسئلے کے مسئلوں میں علجتے ضرور ہوں گے لیکن ہم رنگ کی نسل پر اس پر ہم بالکل کسی کو تعصب کا نشانہ نہیں بناتے اور یہ چیز امریکہ کو ہم سے سیکھنی چاہیے کیونکہ ایک بہت بڑی ڈیموکریٹک ورلڈ میں جو پاور بظاہر نظر آتی ہے آج وہاں پر زبانے زدے آم اور بلک لائفت دو مہتر انفیق ایرے لائف مہتر